ناظرین آرمینیا نے آزربائی جان کے خلاف زبردست قسم کی کاروائی کی ہے اس کاروائی کے نتیجے میں سیریہ کے تقریباً 52 سے زیادہ جنگجو جانبہک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آزربائی جان نے بھی خون کی داستانے رکم کرنے کے لیے آرمینیا کے اوپر کافی زبردست قسم کے حملے کیے ہیں رشیہ نے اپنی فوج آرمینیا کے اندر بیجنا شروع کر دی ہے اس کے علاوہ رشیہ کے بہت سارے ایکسپرٹس آرمینیا کے اندر بجود ہیں جو حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کیا ترکی آزربائی جان اور اسرائیل پر رشیہ حملہ کرنے والا ہے اور رشیہ آرمینیا کو کس طرح بچائے گا ترکی آزربائی جان اور اسرائیل کی طاقت سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے نشان کو دوا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ پوری دنیا نے ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کی بڑی کوششیں کی ہیں لیکن دونوں ملکوں نے ہی کسی کی بات ماننے سے انکار کر دیا کچھ عرصہ پہلے امریکہ آزربائی جان اور ارمینیا دونوں کا نمکیاں دے رہا تھا کہ خود کے حالات ٹھیک کرو ورنہ امریکہ اس کے اندر انٹروین کرے گا رشیہ نے حال ہی میں آزربائی جان اور ارمینیا کے فارن منسٹر کے درمیان سالسی کروائی لیکن اس کے بعد بھی یہ حملے جاری رہے دوسری جانب آزربائی جان کے سٹیٹ منسٹر کا بیان آیا ہے اس نے کہا کہ ماسکو کے اندر جو صدر پیوٹر نے ان کے درمیان سالسی کروائی تھی وہ آزربائی جان نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی رہی مانی بہرحال دونوں ملک ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں آج کی تازہ کاروائی کے اندر ارمینیا نے آزربائی جان کے شہر گانجہ کے اوپر اٹیک کر کے باون سے زیادہ جنگجو جن کا تعلق سیریہ سے تھا ان کو موت کے گاٹ اتار دیا ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ بہت سارے ملک اس جنگ کے اندر انوالو ہیں ترکی کے کہنے پر سیریہ سے بہت سارے جنگجو لاکر آزربائی جان کے حوالے کیے جو سرحاد پر آزربائی جان کے بحاف پر لڑ رہے ہیں اس کے علاوہ ترکی نے اپنی فوج اپنے مزائل اپنے ڈرون بھی آزربائی جان کو دے رکھے ہیں جو لگاتار تباہی کی داستانیں آرمینیا کے اندر لکھتے ہوئے جا رہے ہیں دوسری جانب آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ رشیہ جو سب کچھ چپ چاپ ان دونوں ملکوں کے درمیان دیکھ رہا تھا اب اس نے چپ چاپ ہی اپنی فوج آرمینیا کے بارڈر کے اوپر تینات کر دی ہے بہت سارے ویپن اپنے مزائل ڈیفینس سسٹم بھی آرمینیا کی طرف روانہ کر دیے ہیں رشیہ کے ڈیفینس افیشل کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈیفینس اور اتھارٹیٹیو پرسن آرمینیا کے اندر بیجے ہیں جو حملے کی جانچ کر رہے ہیں اگر یہ حملے آرمینیا کی مین لائن ٹیرٹری کے اوپر ہو رہے ہیں تو رشیہ ڈیفینیٹلی آزربائی جان کے اوپر اٹیک کرے گا کیونکہ آپ کو یہ بتا دیں کہ رشیہ اور ارمینیا کے درمیان ایک معایدہ ہوا ہے کہ اگر ارمینیا کی مین لائن ٹیرٹری کے اوپر کوئی بھی ملک اٹیک کرے گا تو رشیہ اس کو ڈیفینڈ کرے گا تو اس حوالے سے رشیہ نے اپنے بہت سارے افیشل آرمینیا کے اندر بیجے ہیں جو اس بات کی جانچ کر رہے ہیں کہ آیا آزربائی جان جو حملے کر رہا ہے وہ کاراباک کے ریجن پر کر رہا ہے یا پھر ارمینیا کی مین لائن ٹیرٹری کے اوپر کر رہا ہے بہرحال ترکی کو بہت سارا نقصان ہونے والا ہے رشیہ کی جانب سے رشیہ کے ڈیفینڈ افیشل لگاتار ترکی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ سے باز آؤ ورنہ ترکی کے اوپر سیریہ کے اندر اٹیک کیا جائے گا بہرحال یہ معاملات بڑے کمپلیکس ہو چکے ہیں بہت سارے حالات خراب ہو چکے ہیں اور رشیہ جو کہ پہلے نیوٹرل تھا کیونکہ وہ آزربائی جان کو بھی ہتھیار سپلائی کرتا ہے اور ارمینیا کو بھی کرتا ہے اب ارمینیا کا کھل کر اس نے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے